اسی طرح سورہ نمبر تین سورہ علی مران کے آیت نمبر 173 حضبن اللہ نعم الوکیل یہ جملے کے کیا فضائل ہیں تو اس کے تعلق سے آتا ہے شدید رنج اور غم اور مصیوت میں یہ کلمات کہنے سے اللہ تعالی رنج اور غم کو دور کر دیتا ہے بخاری کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راویوں فرماتے اور کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت انہوں نے کہا حضبن اللہ نعم الوکیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت حضبن اللہ و نعم الوکیل کہا جب بعض لوگوں نے اہل ایمان سے کہا بے شک لوگوں نے تمہارے خلاف ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے تو ان سے ڈرو یہ سن کر ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور انہوں نے جواب دیا حضبن اللہ و نعم الوکیل کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے the best of disposers of affairs وکیل وہ ہوتا ہے جس کی حوالے آپ مسئلہ کر دیتے ہیں بھائیب تم دیکھ لو میرا مسئلہ یہ ٹھیک ہے تو حضبون اللہ نعم الوکیل صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نے کہا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو شدید رنگ غم خوف لوگ کہتے ہیں دشمن تمہارے خلاف جمع ہو گئے سیدھے ہو جاؤ تو صحابہ نے کہا حضبون اللہ نعم الوکیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دشمن تمہارے خلاف جمع ہو چکا ہے آپ نے کہا حضبون اللہ نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے کہا کہا حضبون اللہ نعم الوکیل اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ ہمارا بہترین کارساز ہے سمجھ رہے ہیں تو اس کلمے کے بڑے فضائل یاد رکھئے